اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام الایمان على اربع دعائم على الصبر والیقین والعدل والجهاد والصبر منها على اربع شعب على الشوق والشفق والزہد والطرق فمن اشتاق الى الجنة صلاة ان الشہوات ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات ومن زہد فی الدنیا استحان بالمصیبات ومن ارتقب الموت سارع الى الخیرات والیقین منها على اربع شعب على تبصیرت الفتنة وطعول الحکم وموئزت العبرت وسنة الاولین فمن تبصر فی الفتنة تبین لہو الحکم ومن تبینت لہو الحکم عرف العبرت ومن ارف العبرت فکان ما کانا فل اولین درود پڑھئے محمد وآلہ خدا وانتبارک وطعالہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کا کلام نورانی نحج البلاغہ کی حکمت نمبر تیس اس کا اکتباس سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے جب ایک شخص نے پوچھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ایمان کے چار رکن ہیں چار ارکان کے اوپر ایمان قائم ہے پہلا رکن صبر ہے دوسرا رکن یقین ہے تیسرا رکن عدل ہے و چوتھا رکن جہاد ہے جس شخص کے اندر یہ چار رکن وجود میں آ جائیں اس کے اندر قائم ہو جائیں جس امت کے اندر جس معاشرے کے اندر جس سوسائٹی کے اندر یہ چار رکن قائم ہو جائیں اس کے اوپر امارت ایمان قائم ہوتی ہے اور وہ شخص اور وہ امت اپنے آپ کو مومن کہلا سکتے ہیں اور ان کے بغیر ایمان کی حقیقت انسان میں نہیں ہوتی انسان مومن نہیں کہلا سکتا اگرچہ اپنا تخلص رکھ سکتا ہے مومن لیکن روح ایمان اور حقیقت ایمان کے بغیر ان ارکان کی حضرت نے کوئی تفسیر فرمائی ہے کہ ان سے مراد کیا ہے سبر پہلا رکن ایمان ہے کلام علوی میں پہلا رکن ایمان کا سبر ہے گزشت شب آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا ایمان اطحار علیہ السلام کی زبان سے ایمان کی تعریف تین مرحلوں میں کی گئی ہے یا تین شعبہ تعریف کی گئی ہے کہ حقیقت ایمان عبارت ہے الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان عقیدہ قلبی اقرار لسانی و زبانی اور عمل بالارکان عمل بالجوارے اسی تعریف سے بہت ساری فالتو باتیں ان کا موضوع ختم ہو جاتا ہے موقعی ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے درمیان شڑی ہوئی ہیں اگر ایمان کی تعریف پڑھ لیتا کوئی شخص کوئی طالب علم کوئی عام آدمی اگر معصومین کے زبان مبارک سے ایمان کی تعریف جو کی گئی ہے اس کا مطالعہ کر لیں تو یہ فالتو باتیں جو قوم کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے بولنے والے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے سننے والے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے یہ جھگڑا کیا ایمان کافی ہے یا عمل ضروری ہے بعض ایمان کو کافی قرار دیتے ہیں عمل کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض سارا دار و بدار عمل کے اوپر قرار دیتے ہیں عمل بہت ضروری ہے اگر دونوں فریقین میں ان دونوں طبقوں نے ایمان کی تعریف مشہدہ کر لیے ہوتی اور ملاحظہ کی ہوتی تو ساکت ہو جاتے چپ ہو جاتے عدب کے ساتھ کہ ایمان کی تعریف میں ہی شامل ہے عقیدہ قلبی اقرار زبانی اور عمل آزا و جوارے سے اگر یہ تین مرحلے نہ ہو موجود اس کو ایمان نہیں کہتے اس پر عنوان ایمان صدق نہیں کرتا لہذا عمل داخل در اگر تعریف ایمان ہے ایمان عمل تک پہنچے تو ایمان کہنا آتا ہے یہ چار رکن جو امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نورانی میں بیان کیے گئے ہیں یہ آثار ہیں عملی آثار ہیں ایمان کے جن کے اصاد جن کے ذریعے سے ایمان پرکھا جاتا ہے ظاہر ہوتا ہے ایمان انسان کے اندر اگر وہ حقیقت جس کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو جائے ایمان آ جائے پہلی چیز انسان کے اندر سبر کے نام سے قائم ہوتی ہے یا سبر پہلا رکن ہے انسان کے وجود میں قائم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایمان بنتا ہے بعض اوقات ہم متعلیہ نہیں کرتے مشاہدہ نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے اور ایسے مطالب میں علج جاتے ہیں جن سے مطلب اور زیادہ مبہم و مجمل ہو جاتا ہے ناقابل فہم ہو جاتا ہے ایک شخص نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا شرعی فقہی مسئلہ پوچھا امام علیہ السلام سے امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو قرآن نہیں پڑھتا تیرے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ارز کرنے لگا کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ میں قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن سے دور ہوں امام نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے تو یہ مسئلہ صاف واضح قرآن کے اندر موجود ہے درج ہے اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو تو وہ سوال نہیں کرتا حل ہے اس کے لئے یہ مسئلہ معلوم ہے اسے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی دام ذلہ العالی خدا وانت وبرکتہ لونے صحت و سلامتی عطا فرمائیں بہت عظیم انسان ہیں یہاں ہمارے محل میں ناشناختہ لیکن ان نادر شخصیات میں سے ہیں جو ہر دور میں ایک یا دوئی پیدا ہوتے نہیں ہیں جن کو علماء اکرام اپنی زبان میں کہتے ہیں اوحدی اوحدی الناس یعنی اتہ دکہ نادر انسان جو ہر اثر میں ایک یا دو ہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے وہ ان ہستیوں میں سے ہیں اوحدی انسانوں میں سے یعنی وہ گنی چنی ایک کا دکہ انگوش شمار ہر اثر میں ہوتے ہیں ذل فنون اپنے زمانے کے جیسے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہیں اس زمانے کے اندر وہ اپنے دروس میں یہ فرماتے تھے کہ بہت سارے مطالب ہیں جو انسان اگر ابتدائی طور پر ان کا مطالعہ کر لے تو بہت ساری الجنوں سے بچ جاتا ہے فرماتے ہیں میں ایک کتاب کی دکان پہ گیا اور وہاں سے ایک کتاب اٹھائی موضوع اس کا مجھے اچھا لگا علمی نظر آئی جب کھول کے اس کو پڑھنا شروع کیا مطالعہ کیا ایسے ورگردانی تو اندازہ ہوا کہ مصنف خود بھنسا ہوا ہے الجن میں ہے خود مصنف پر بھی یہ چیز واضح نہیں ہے اور یہی کہتے ہیں میری دلچسپی کا باعث بنی میں اس کی مزید ورگردانی شروع کی موٹی کتاب تھی اور آخر تک میں اس کو دیکھتا چلا گیا اور آخر تک یہی حالت اس کے اندر واضح ہوتی گئی کہ مصنف بیچارہ وہ اس کے اوپر خود مطلب واضح نہیں ہے بلشتا جا رہا ہے پھنستا جا رہا ہے مکڑی کے جالے کی طرح بناتا جا رہا ہے اور خود ہی اس کے اندر پھنستا جا رہا ہے اور یہ اینن وہی جملہ ہے جو نحج البلاغہ میں ہے کہ عالم نما وہ لوگ جو عالم نہیں ہوتے لیکن اشباہ الناس ان کو عالم بنا دیتے ہیں ان کی ایک خصوصیت امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کوئی بات شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ جالہ بنتے ہیں کہ اس کے اندر پھنستے ہی چلے جاتے ہیں شبہ کے جواب میں شبہ شبہ کے جواب میں شبہ ڈالتے جاتے ہیں اور ان شبہات کے اندر گریفتار ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے باہر نہیں آ سکتے یہی حالت وہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس مصنف کی دیکھی اور ساتھ ہی اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی آج تک ایسی کتاب تو استاد مزرگان فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اس کے ہاشیے میں بارڈر پر فٹ نوٹ لکھا کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں لکھے گا اس طرح کی کتاب جیسی آپ نے لکھی ہے چونکہ جو بھی لکھے گا تھوڑا بہت متعلیہ کر کے لکھے گا بعض چیزیں اتنی آسان واضح و روشن و سادہ ہیں ان کو پڑھے بغیر جب کوئی بحث شروع ہو جاتی ہے تو اس میں اُلج جاتے ہیں ایمان و عمل کا جگڑا جو ہمارے ممبروں پر ہے اور عوام کو اس میں درگیر کر دیا گیا ہے اگر فریقین ایمان کی تعریف ہی یہ جملہ پڑھ لیتے کہ غور کرتے اسی جملے میں یہ جگڑا یہی ختم ہو جاتا ہے پھر اُلجنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ایمان کافی ہے اور عمل ضروری ہے یا عمل کافی ہے اور ایمان ضروری ہے یہ بس نہیں یہاں ختم ہو جاتی ہے اس کا اثر جو عمل بالارکان یا اعتقاد بالجنان اس کے نتیجے میں جو حالتیں انسان کے اندر ایمان کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں وہ وجود میں آتی ہیں ان میں پہلی چیز وہ پہلا رکن صبر ہے یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک اُلجن ہمارے ہاں دین شناسی اور دین کو سمجھنے میں اسلام کو سمجھنے میں پیش یہ آتی ہے کہ ہم عبارتیں دینی ہوتی ہیں معانی ہندی کرتے ہیں ان کے عبارتیں قرآنی ہیں معانی ہندوستانی معانی اور پاکستانی معانہ دیتے ہیں ان کو اکثر ہوتا ہے یہ آپ توجہ رکھیں اگر تو ان مسائل میں یہ بہت زیادہ ہے الفاظ قرآن کے ہیں معانی ہمارے ہیں ایک زمانے میں اخبار میں چھپتا تھا ایک کالم چھپتا تھا خبریں ان کی تبصریں ہمارے یعنی خبریں سیاستدانوں کی ہوتی تھی تبصریں کالم نگھار کے ہوتے تھے اور وہ مزاق اڑاتا تھا ان کے خبریں جو ہوتی تھی مثلا کسی سیاستدان نے بیان دیا کہ کالا باگ ڈیم بننا چاہئے تو اس کو وہ انوان قرار دے کر پھر نیچے اس کے تنز لکھتے تھے مزاق اڑاتے تھے اس خبر کالا باگ ڈیم اس طرح سے ہم بھی کرتے ہیں یا میمروں پہ اکثر ہوتا ہے حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہے مانا ہمارا اپنا ہوتا ہے قول اللہ کا ہوتا ہے قرآن سے آیت خدا کی ہوتی ہے لیکن تفسیر اس کی ہماری اپنی ہوتی ہے اور بہت سارے بلکہ میں کہوں کہ اکثر دین کے جو معارف ہیں ان کے معانی الہی یا قرآنی نہیں بلکہ ہم نے خود ان کو معانی عطا کیے ہیں چونکہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم سننے سے بہتر سنانا پسند کرتے ہیں کہ ہم سنائیں دوسرے سنیں اور ہم لینے کے بجائے دیتے زیادہ ہیں کہ استفادہ کم کرتے ہیں افادہ زیادہ کرتے ہیں کہ ہم سے استفادہ کرو آپ ان میں سے ایک مطلب سبر ہے سبر اردو زبان میں ہندوستانی زبان میں اور ہندوستانی ذہنیت اور کلچر میں ہندوستانی سے مراد موجودہ بھارت نہ بلکہ وہ مشترکہ کلچر کا ہندوستان سے مراد کلچر ہے یا سرزمین نہیں ہندی کلچر جس سے ہمارا بھی تعلق ہے برے سغیر کہہ لیں آپ چونکہ ایک جیسی ذہنیت ہے برے سغیر غیر مسلمانوں کلچر ایک ہے ہم سب کا مذاہب گناہ گناہ سبر کا معنی اردو بولنے والوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سکوت اور کوئی اقدام نہ کرنا کوئی رد عمل نہ کرنا کوئی اکسل عمل نہ دکھانا اس کو سبر کہتے ہیں اور عموماً ہم یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں کہ آپ کو مثلا دفتر سے نکال دیا گیا کیا کرو گے کہتے ہیں سبر کریں گے آپ کی کوئی چیز کسی نے چُرائی آپ کیا کرو کہتے ہیں ابھی سبر کریں گے یعنی آپ کچھ بھی نہیں کریں گے کوئی اقدام نہیں کریں گے کوئی رد عمل نہیں دکھائیں گے کوئی احتجاج نہیں کریں گے یہ اردو کا معنی ہے سبر کا کچھ نہ کرنا رد عمل نہ دکھانا قرآنی معنی سبر کا اور دینی معنی سبر کا اس استلحہ کا موقف پر قائم رہنا دسبردار نہ ہونا اردو میں دسبردار ہو جانے کو سبر کہتے ہیں اور قرآن میں دسبردار نہ ہونے کو سبر کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں سبر کروں گا یعنی میں ہرگز اس کام سے دسبردار نہیں ہوں گا میں قائم رہوں گا جب تک میرا حق نہیں مل جاتا میں دسبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اپنے موقف پر قائم ہوں میں کھڑا ہوں میں ڈٹا ہوا ہوں میں استقامت دکھاؤں گا تسلیم نہیں ہوں گا تسلیم نہ ہونا صبر ہے عربی زبان میں صبر اسی کو کہتے ہیں وہ پانی جو ٹھہر جائے نہ چلے آگے رکھ جائے اس پانی کو کہتے ہیں صبر عمومن سہراؤں میں بارش برستی اور پانی ایک جگہ رکھ جاتا ہے اس کا نام سببار رکھتے ہیں یا بکریوں کا ریور عمومن بکریوں ریور جہاں کٹھا ہو تو بیڑ چال کے تحت جہدر ایک بیڑ جاتی ہے دوسری بھی پیچھے چلی جاتی ہے لیکن کچھ ریور ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ ان کو روک ہو تو رک جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں جب تک چرواہا ان کو حرکت نہ دے وہ حرکت نہیں کرتے خب ایک جگہ رکے رہتے ہیں اس کو کہتے تھے سببارہ غنم سببارہ یعنی وہ بیڑے جن کو ایک جگہ روک دو تو وہیں رکی رہتی ہیں تتر بتر نہیں ہوتی منتشر نہیں ہوتی ہر بیڑ مو اٹھائی ہوئے کہیں الگ نہیں جاتی یا غیوں میں سابرہ عرب کہتے ہیں اس بادل کو جو آتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے گھٹا چھا جاتی اور کئی دن جمع رہتا ہے برستا رہتا ہے اور ہٹنے کا نام نہیں لیتا ابھی مولیات میں فرق آ گیا ہے لیکن عموماً خزا میں اور سردیوں میں ایسے بادل چھا جاتے ہیں جو آ کر رک جاتے ہیں گزرتے نہیں ہیں ایک جگہ چھا جاتے ہیں اور برستے رہتے ہیں کئی ہفتوں تک اور انسان تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہٹتے کیوں نہیں ہیں ایسے بادلوں کو عرب کہتے تھے غیوں میں سبارہ یا سابرہ یا وہ پہاڑ استوار عرب سہرائی علاقہ تھا ریت ہے اور ریت کی خصوصی ہے ریت وہ چھوٹی ریت خاکی جس کو خاک کی طرح کی ریت ہے اس کی خصوصیت ہی ہوتی ہے کہ معمولی سی ہوا چلے تو ریت حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب ریت ہوا کے ساتھ چلتی ہے تو اس کے مختلف جگہ ٹیلے بنتے جاتے ہیں مثلا ادھر کی ہوا چلی ہے تو اگر دیکھیں آپ خاک بھی اسی طرح سے آپ یہاں بھی تجربہ کر سکتے ہیں جب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں آپ ریت خاکہ ڈالتے ہیں ہوا چلتی ہے تو وہ ہلکی ہلکی ریت اوپر سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور جہاں آگے رکاوٹ ہو وہاں جا کر ٹھہرنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک ٹیلہ بن جاتا ہے یہ ادھر کی ہوا چلے تو ریت ادھر جا کر ٹیلہ بنا دیتی ہے اگر ادھر کی ہوا چلے تو وہی ریت واپس ادھر چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹیلہ ادھر ہوتا ہے اگر سہرہ میں آپ سفر کریں تو صبح آپ جائیں گے ایک ٹیلہ یہاں بنا ہوگا واپس آئیں تو وہاں زمین صاف ہوگی ادھر ٹیلہ بنا ہوا ہوگا یہ ٹیلے متحرک ہوتے ہیں چونکہ ریت لے ہیں اور ریت ہوا کے ساتھ چلتی رہتی ہے جس طرح ایک قوم ایسی ہو کہ مثلا اگر ایک سیاستدان جلسہ کرے تو اس کے جلسے میں بیٹھے ہوں گے صبح شام کو آپ واپس آئیں گے اسی کے مقابلے میں دوسری پارٹی کے جلسے میں بیٹھے ہوں گے ریت کے متحرک ریت کی طرح یہ ٹیلے کبھی ادھر جمع ہوتے ہیں کبھی ادھر جمع ہوتے ہیں یہ سابر نہیں ہوتے یہ لوگ ان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کوئی موقف نہیں ہوتا لیکن وہ پتھریلا پہاڑ سنگلاک پہاڑ جس کی جڑے ہو ثابت ہو راسخ ہو اگر آمائی نہیں بلکہ آندھیاں بھی چلیں توفان بھی چلیں وہ اپنی جگہ ترک نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں جمل سابر ڈٹا ہوا پہاڑ استوار پہاڑ قائم پہاڑ جس کو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی قرآن مجید نے یہی صفت انسانوں کے لئے ذکر کی ہے کہ بعض انسان بھی ایسے ہیں کہ جب رائے حق پر آ جاتے ہیں تو اس طرح جم جاتے ہیں رائے حق پر کہ کوئی مسیبت انہیں اس راہ سے ہٹا نہیں سکتی کوئی آزمائش انہیں اس راہ سے ہٹا نہیں کذتی ہم آپ کو آزمائیں گے کس میں آزمائیں گے خوف میں آزمائیں گے بوک میں آزمائیں گے حالات کی خرابی میں آزمائیں گے تمہارے بچوں کی شہادت میں تمہیں آزمائیں گے اموال کی کمی میں آزمائیں گے تمہاری جان لے کے تمہیں آزمائیں گے اور جب ہمارا امتحان ہوگا تو اس وقت دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک ریت کے وہ ذرے جو ہوا کے دوش پر اڑ کے کبھی اس حکومت کے ساتھ جا کر ٹیلہ بنا لیتے ہیں کبھی اس پارٹی کے ساتھ ٹیلہ بنا لیتے ہیں ان کو کہا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں لیکن وہ جو مسائب کی اندھیوں میں کھڑے ہو کر ڈٹ کے نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی طرف جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سابر یہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے یہ حالت یہ حالت ایمان سے حاصل ہوتی ہے یعنی کب انسان آندھیوں میں سختیوں میں مشکلات میں مسائب میں ہر قسم کے حالات میں سردی میں گرمی میں ایک حالت پر قائم رہتا ہے فقیر ہو یا امیر ہو جائے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا ایک جیسا رائے حق میں قائم رہتا ہے ہمیشہ یہ نہیں کہ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو تو یہ رائے خدا میں آتا ہے اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر اپنے دردوں کو روتا ہے نہ یہ ہر دو صورتوں میں خدا کی راہ میں نظر آتا ہے یہ انسان اس کو قرآن کہتا ہے یہ صابر انسان ہے یہ صبر کیسے حاصل ہوتا ہے ایمان سے حاصل ہوتا ہے اور اس صبر سے ایمان انسان کا ظاہر ہوتا ہے اس حالت پر جو انسان کے اندر موجود ہے صبر استقامت در راہِ خدا استقامت راہِ حاکمی یہ پہلا رکن ہے ایمان کا اور مومنوں کے ایمان کو خدا آجماتا ہے کیا گمان یہ لوگ کرتے ہیں تیسے چھوڑ دیے جائیں آزاد رہا چھوڑ دیے جائیں سورہ انقبوت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اپنی زبانوں سے مومن ہونے کے دعویٰ کریں گے دعویٰ دار بنیں گے اور پھر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ان کو آزمائیں گے نہیں نا ہم ان کو آزمائیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ چونکہ اس سے پہلے جس نے بھی دعویٰ ایمان کیا ہے ہم نے اس کو آزمائیا ہے آزمائش کی ہے کیا آزمائش کی ہے کہ آیا ارکانی ایمان بھی ہے اس کے اندر یا نہیں ہے صابر ہے یا نہیں ہے استقامت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ بہت سورے ایسے ہیں جو تخلص ایمان ہے لیکن امتحان کے موقع پر نظر نہیں آتی چھوڑ دیتے ہیں استقامت ترک کر دیتے ہیں اور ریت کی ذروں کی طرح پناہ دوننا شروع کر دیتے ہیں ہوا چلتی ہے معمولی سے اس کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں جدر کی ہوا ہو ادھر چل پڑتے ہیں جدر کی ہوا ہو ادھر چل پڑتے ہیں وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہوا و حوص انہیں لے کر جاتی ہے ہوا و حوص ہوای نفس وہ حوص کے دوش پر اڑ رہے ہوتے ہیں ایک دن کہیں نظر آتے ہیں دوسری دن کہیں اور نظر آتے ہیں ایسے متحرک ذرے یہ مومن نہیں کہلاتے ہیں ایمان نہیں ہے ان کے اندر حضرت فرماتے ہیں پہلا رکن صبر ہے صبر چار شعبے رکھتا ہے چار مقام پر صبر ہوتا ہے بعض روایات میں کہ صبر تین مقام پر ہوتا ہے ایک اطاعت پر صبر کرنا معصیت سے صبر کرنا اور ایک سختیوں پر صبر کرنا یعنی جب سختیاں آ جائیں دشواریاں آ جائیں وہاں پر قائم رہو صبر کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ رد عمل نہ دکھاؤ اکس العمل نہ دکھاؤ نہ دکھاؤ وہ شدید رد عمل دکھاؤ قائم رہو اپنے موقع پر جمع رہو تسلیم نہ ہو پشیمان نہ ہو نادم نہ ہو پیچھے نہ ہٹو جو کو مت قائم رہو وہاں پر یہ صابر ہے انسان ایک اطاعت پر سب سے زیادہ سختی اطاعت پر ہوتی ہے انسان چھوڑ دیتا ہے اطاعت چھوڑ دیتا ہے امیر المومنین کو جو سب سے زیادہ شکوہ اپنے ساتھیوں سے تھا وہ اطاعت کی کمی تھی ان کے اندر فرمایا کہ تمہارے اندر اطاعت کی کمی ہے اتنی کمی ہے تمہارے اندر اطاعت کی کہ حتی تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے توجہو کا نہیں تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے یہ جو امام ششم کا فرما نا شیعتنا کونو لنا زین ولا تکونو علینا شین اشیو ہمارے لئے ننگو آر نا بنو ہمارے لئے ننگو آر مت بنو زینت بنو ہمارے لئے فخر بنو ہمارے لئے خب غور کرتا تھا میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ اپنے امام کے لئے ننگو آر بن جائے ناجبلاغ پڑی امیر المومن فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے اپنی فوج و سپاہ کو کہتے ہیں تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں اٹھو جنگ لڑو کہتے ہیں وہ گرمی ہے پھر انتظار کرتا ہوں موسم کے بدلنے کا پہ کہتا ہوں اٹھو جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ جہاد کے لئے کہتے ہیں وہ سردی ہے اتنی ٹالمٹول کی تم نے کہ حتی قریش یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کا بیٹا ہے بہادر لیکن جنگ لڑنا نہیں جانتا اس قدر ٹالمٹول کی تم نے کہ مجھے قریش کے سامنے بدنام کر دیا تم نے جبکہ قریش جانتے ہیں کہ میرا مقام کیا ہے جہاد کے اندر امام فرماتے ہیں میں بیس سال سے کم اور عمر کی میدان میں بیس سال سے کم اور عمر میں میدان جہاد میں قدم رکھا اور اب ساٹھ سال کے نزدیک ہوں مسلسل میں راہ خدا میں جہاد کرتا رہا لیکن وہ امیر کیسا امیر ہے جس کی بات سنی ہی نہیں جاتی لا رأی لمن لا یطا جس کی اطاعت نہیں کی جاتی اس کی رائے بھی کوئی نہیں ہوتی اس کی بات نہ مانی جائے یہ سخت شکوہ تھا امیر المومنین کو اپنی فوج و سپاہ اور اپنے ان لوگوں سے جو امیر المومنین کے کمان میں تھے اطاعت کی شدید کمی تھی نحجو بلاغہ کا پچیس نمبر خطبہ جس میں حضرت نے چار کمیوں کا ذکر کیا فرمایا ایک تمہارے اندر وحدت کی کمی ہے ایک تمہارے اندر اطاعت کی کمی ہے اور ایک تمہارے اندر فعالیت کی کمی ہے یہ چار کمزوریاں ہیں تمہارے اندر اور ان چار کمزوریوں کی بنیاد پر تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا یہ پشبینی تھی واللہ لَأَظُنُّ أَنَّهَا أُلَاءِ الْقَوْمَ سَيُدَعْلُونَ مِنْكُمْ یہ قوم انقریب تم پر غلبہ پا لے گی یہ شامی یہ دشمن یہ انقریب تم پر غلبہ پا لے گی کس وجہ سے بِتَفَرُّقِكُمْ اَنَا حَقِكُمْ حق کے اوپر ہوتے ہوئے متفرق ہو اور پھر بِمَاسِيَتِكُمْ امامَكُمْ فِي الْحَقِ تم اپنے امامِ حق کی معصیت کرتے ہو اطاعت نہیں کرتے ہو وَبِتَعَتِهِمْ امامَهُمْ فِي الْبَاطِل اور وہ اپنے باطل امام کے مطی ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کامیابی اس کو نہیں ہوتی جس کا امام صحیح ہو کامیابی اس کو ہوتی ہے جو اپنے امام کی اطاعت کرے اگر باطل امام کی اطاعت کرو وہ جیت جاتے ہیں اگر حق کے امام کی اطاعت کرو اہلِ حق جیت جاتے ہیں کیوں شامی جیت جائیں گے اس لیے کہ ان کا امام باطل کا ہے لیکن وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں باطل میں اس کی اطاعت کرتے ہیں پس یہ جیت جائیں گے یہ پیشنگو یہ عمیر الممنین کی اور یہی ہوا سبر تین مقام پر اطاعت کے مقام پر سبر استقامت جس انسان میں استقامت نہ ہو وہ اطاعت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اطاعت سابر انسان اطاعت کرتا ہے چونکہ اطاعت میں سختی ہے اطاعت میں دشواری ہے اطاعت میں انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مقام اطاعت میں حضرت تعلوت کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے کبھی سنا ہوگا آپ نے خدا آپ کو زندگی دے انشاءاللہ اگر زندگی میں نہیں سنا مرہوم ہونے کے بعد ختم پڑیں گے آپ کا اس میں سن لیں گے ختم قرآن ہوگا چونکہ ہمیں قرآن مردہ جب مرتا ہے پھر قرآن سناتے ہیں اس کو اس سے پہلے کہ آپ کو قرآن سنایا جائے پہلے خود ہی پڑھ لو قرآن مجید میں قصہ ہے سورہ بھقرہ میں ہی ہے تعلوت کا تعلوت و جالوت جالوت ایک ظالم پادشاہ تعلوت ایک چرواہا ایک گمنام فقیر لڑکا فقیر خاندان کا ناشناختہ جس نے پوری قوم بچا لی پوری بنی اسرائیل قوم بچا لی اس لڑکے نے تعلوت نے کیسے بچائی وہ فوج بنائی لشکر بنایا گروہ بنایا خب اس گروہ سے جو امیر کبیر لوگ تھے وہ تو پہلے یالک ہو گئے کہ اس چرواہے کے ساتھ کون جائے کہ یہ کچھ اچھے خاندان سے اس کا خاندانی بیک گراؤں ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ اپر سوسیٹی سے نہیں ہے سٹیٹس اس کا لوہ ہے وہ کہ اس کے ساتھ ہم نہیں جاتے علاق ہو گئے پھر وہ تھوڑا سا دستہ گروہ لے کر تعلوت گئے ظالم حکمران کے خلاف لڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے گئے تو پیاسے پیدل جا رہے تھے ظاہر ہے یہ فقیر فوج تھی ان کے پاس تلواریں نہیں تھی ڈنڈے اور لکڑیاں اور پتھر اٹھائے ہوئے دشمن سے لڑنے جا رہے تھے جو مسلح تھا ایٹمی طاقت سے یعنی جالود آج کے زبان میں میں کہوں تو ایٹمی پاور تھی اور اسے لڑنے کے لیے کیا لے کے جا رہے تھے ڈنڈے اور پتھر خریب لوگ تھے خریب لڑکے تھے جمع کی ہے تعلوت نے دشمن سے مقابلے کے لیے لیکن تعلوت نے انہیں کہا کہ ابھی پیدل چلایا پہلے بہت کئی کلومیٹر پیدل چلایا پچاس ساٹھ کلومیٹر فرض میں فرض کر رہا ہوں یہ قرآن بھی نہیں ہے پچاس کلومیٹر میں فرض کر رہا ہوں یعنی بہت زیادہ چلایا ان کو پہلے جب چلایا کھانے کے لیے بھی کچھ میں نہیں راشن سپلائی وغیرہ کچھ بھی نہیں فقیر لوگ تھے چلے گئے ڈنڈے اٹھا کے دشمن سے لڑنے راستے میں نہر صاف پانی بڑھا تھنڈا پانی آیا اور یہ بھی چالیس کلومیٹر چلنے کے بعد تھکے ہوئے پیاسے کھانا تو ہے نہیں پانی ہے تو فوراں خوش ہوئے کہ کبھی پانی پیئیں گے تالوت نے فرمان دیا کہ جو بھی اس نہر سے پانی پیئے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے پانی نہیں پینا یہاں سے اگر کوئی ہلاک ہو رہا ہے رمک ختم ہو گئی ہے اس کو اجازت ہے ایک چلو پیئے چلو ایک چلو بار کے فقط ایک چلو پیئے اس سے زیادہ پانی نہیں پینا خوباز نے کہا کہ یہ کیسا کمانڈر ہے اللہ کا مفت پانی نہیں پینے دیتا ہوں تو جب اس کے آگے میں بیت المال آیا تو یہ کیا کھانے دے گا ہمیں یہاں سے آدھی فوج تو وہیں سے جدا ہو گئی کہا جو پانی نہیں پینے دیتا اس کے ساتھ کیوں جائیں ہوں کیوں تالوت نے کہا پانی نہیں پینا پیاسوں کو کہا پانی نہیں پینا پیاسی فوج کو اور انہیں دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لئے یہ تیار کر رہے تھے کیوں کہا اس لیے کہ تالوت یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ سپاہی یہ مجاہد جنہیں میں نے جالوت سے جا کر لڑانا ہے آیا ان کے اندر اطاعت کا انصر موجود ہے یا نہیں ہے اطاعت موجود ہے ان کے اندر یا نہیں ہے اگر یہ اطاعت نہیں کرتے وہ بھی لڑا جنگ بھی نہیں کر سکتے جس قوم میں اطاعت ختم ہو جائے اپنے رہبر و امام و پیشواہ کی اطاعت ختم ہو جائے کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے یا ایواللہ دین آمنو اے ایمان والوں کیا کرو اطی اللہ و اطی الرسول اطی اللہ و اطی الرسول قرآن پڑے بار 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 اطی اللہ و اطی الرسول اب چونکہ قرآن صرف مردے کو سناتے ہیں وہ بچارہ کہتے ہیں اب میں کیسے اطاعت کروں قبر میں خاک کے نیچے جب زندہ تھا تو یہ آیت مجھے سنائی نہیں تھی اطی اللہ و اطی الرسول اطاعت سخت کام ہے چونکہ اطاعت خدا اطاعت رسول و اطاعت اولیل امر و اطاعت امام و اطاعت رہبر و اطاعت پیشوا کے لیے انسان کو اس کا فرمان ماننے کے لیے ہزار فرمان ٹھکرانے پڑتے ہیں شیطان کا فرمان ٹھکرانا پڑتا ہے نقص کا فرمان ٹھکرانا پڑتا ہے خواہش کا فرمان ٹھکرانا پڑتا ہے ماں باپ کا بس وقت فرمان کلت کرنا پڑتا ہے وہ ماں باپ جو انسان فرمان ٹھکرانا پڑتا ہے جو ہزار فرمان ٹھکرا کر لاکے کر پھر اللہ کے اطاعت کرتا ہے وہ انسان صابر ہے اطاعت صبر سے ممکن ہے بغیر صبر کے اطاعت ممکن نہیں کیوں نہیں اٹھتے ہم سو وہ نہیں اٹھا جاتا ہم سے اس لیے کہ فرمان نفس ہے سوئے رہو نفس کا فرمان ہے سوئے رہو نفس امارہ نفس امارہ یعنی امیر فرمان امارہ امر کرنے والا فرمان دینے والا و زیادہ فرمان دینے والا و شدید فرمان دینے والا نفس نفس امارہ ہے نفس کہتا ہے بیٹھے رہو سوئے رہو ادھر سے مؤذن کیا کہہ رہا ہے حیعا علا خیر العمل حیعا علا الصلاح حیعا علا الفلاح حیعا علا خیر عمل ایک فرمان ادھر سے آ رہا ہے اور ایک فرمان نفس امارہ دے رہا ہے اس فرمان کو حیال الفلا کو لبیک کہنے کیلئے اس کو لا لبیک کہنا پڑے گا اے نفس میں تیری بات نہیں مانتا لیکن جب انسان متی نفس امارہ ہو جائے پھر علی کی بات نہیں مانتا اطاعت میں کمی آ جاتی ہے اطاعت کم ہو جاتی ہے سبر ختم ہو جاتا ہے دوسرا مقامی اطاعت مسیبت مسائب اور تیسرا مقامی سبر معصیت گناہ جب گناہ سامنے ہو سبر کرے سبور انسان گناہ سے بچ سکتا ہے جو اپنی موقف پر ڈٹ سکے جو اپنی نفس کو روک سکے ورنہ وہ ریت کا ذرہ جو ہوا سے اڑ جاتا ہے وہ جگہ بدل دیتا ہے وہ کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا ہوای نفس وحویس نفس خواہش نفس اس حلقے و سبق نفس کو گھٹیا نفس کو اٹھا کے ادھر ادھر کرتی ہے دیکھیں ہوای نفس ہمیں کہاں کہاں لے جاتی ہے اس ریت کے ذری کی طرح میں پہلے ایک مثال دی تھی اسی ہوای نفس کی یہ پلاسٹک کی تھیلیاں جو کھمبوں سے لٹکی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں نی شاپر پلاسٹک کے پولیتین جہاں دیکھو آپ کھمبے سے یہ لٹکی ہوئی ہیں جنڈوں سے یہ لٹکی ہوئی ہیں اونچی جگہ درختوں سے عویزہ ہیں اور یہ تھیلیاں وہاں پر اوپر درختوں کے اوپر خوش ہیں کہ ہم بلند و بالا ہیں اللہ طبقہ ہے سٹیٹس ہمارا بہت اوپر ہے اور یہ کنکریاں یہ ریت یہ نیچے پڑی ہوئے ہیں یہ پتھر نیچے پڑی ہوئے ہیں اور ہم بس وقت انسانوں کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم نیچے اور ہم اوپر ہیں اور اسے خبر نہیں ہے کہ یہ تیرا ہلکا پن ہے تجھے ہوا نے اڑا کے درخت سے لٹکا دیا ہے یہ لٹکنا تیرے لیے یہ فخر نہیں شرمندگی ہے اور یہ ریت کے کنکری جو اسی ہوا میں ہلی نہیں وہ تجھ سے بارہا درجہ بہتر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہلکا پن نہیں تھا وہ سنگین ہے سقیل ہے اس نے اپنے مقام کو ترک نہیں کیا ہوا کے دباؤ میں لیکن تُو نے ہوا و حوص کے دباؤ میں اپنا مقام ترک کر دیا ہے ابھی بہت سارے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے سمتے ہیں ہم اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہم سے پیچھے رہ گئے وہ شاید نیچے آ گئے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں نا یہ ہوا و حوص نے تجھے وہاں جاں بٹھایا ہے یہ خواہش نے تجھے وہاں بٹھایا ہے خواہش میں اقتدار کے شوق میں منصب پر ابھی یہ سیاستدان جو مثل پارلیمنٹ میں جاں بیٹھتے ہیں حکومت میں چلے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کس طرح سے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر فخر کریں کہ ہم اقتدار میں ہیں تم نقص بیج کر دین بیج کر وطن بیج کر قوم بیج کر شرف بیج کر قرامت بیج کر عزت بیج کر یہاں پر پہنچے ہو اگر ضمیر فروخ نہ کرتے یہاں تم نہ پہنچتے جس طرح یزید نے فخر کیا دربار میں اہلِ بیت کے سامنے جنابِ سیدہ نے خطبہ پڑھا اے یزید تُو اس سنیری مرسا تخت پر بیٹھ کر تاج سر پہ سجا کہ تُو گمان کرتا ہے تُو عزت میں ہے اور ہمیں رسیوں میں باندھ کے تُو گمان کرتا ہے کہ ہم زلت میں ہیں عزیز عزیز ہوتا ہے اگرچہ رسیوں میں ہی کیوں نہ جکڑا ہوا اور زلیل زلیل ہوتا ہے اگرچہ وہ تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا مرداباد 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 امریکہ مرداباد امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے گدار ہے امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے گدار ہے معصیت کے وقت سبور انسان گناہ سے بچتا ہے جس میں صبر نہ ہو وہ نہیں گناہ سے نہیں بچ سکتا وہ اطاعت نہیں کر سکتا اور وہ مسائب میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا سختیوں کے اندر تسلیم ہو جاتا ہے جھک جاتا ہے غلامی قبول کر لیتا ہے محکومی قبول کر لیتا ہے صبر انسان کو بچاتا ہے صبر کے عزت فرماتے ہیں چار شعبے ہیں پہلا شعبہ شوق ہے دوسرا شفق ہے تیسرا زود ہے و چوتھا ترقب یہ بات تفصیل سے میں یہاں بیان نہیں کروں گا چونکہ پہلے تفصیل اس کی بیان ہو چکی ہے اور آپ حاصل کر سکتے ہیں تفصیلی گفتگو صرف رابط کلام کے لیے میں اس حصے سے جلدی گزر کے دوسرے حصے پہ جانا جاتا ہوں آپ کی خدمت میں لہذا میں اس حصے صرف رابط کلام کے خاطر چھوٹا سا اشارہ صرف کروں گا آپ کے سماتوں کی نظر کہ صبر کے چار شعبے ہیں ایک شوق ہے صبر کا ایک شعبہ ہے شوق دوسرا ہے شفق شفق یعنی خوف در تیسرا ہے زہد اور چوتھا ترقب ہے یہ چار شعبے ہیں ان چار شعبے میں صبر انسان کا ظاہر ہوتا ہے شوق کے وقت خوف کے وقت زہد کے وقت اور توقع ترقب یعنی توقع امید جہاں سے انسان کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے امید کے وقت انسان کو شوق صبر ظاہر کرنا ہوتا ہے فَمَنِشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَىٰ أَنِشْشَهْوَاتِ جو انسان شوق رکھتا ہے تو شوق کس کا ہے یہ شوق بھی بہت اہم باس ہے چونکہ پہلے عرض کیا کہ کسی اور مقام پر یہ تفصیل ہو چونکہ یہ وہ آپ کسی بھی فارمٹ میں جب ممکنے پرنٹڈ مل جائے مشروع بلاب میں بھی یہ حکمتِ علی کا سلسلہ چھاپ رہا ہے شاید وہاں مل جائے بحث ہے یہاں پر لیکن امدن اس سے اجتناب کر رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ لو اگلی بحث میں جانا چاہتا ہوں یقین پہ یقین کے شعبے ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ہے پہلا شوق ہے دیکھیں ہمیں شوق ہر ایک کے اندر موجود ہیں کوئی امیسے ایسا نہیں ہے جس کو شوق نہ ہو شوق ایک حالت ہے طلب کی جستجو کی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ طلب جستجو جب بڑھ جائے شدید ہو جائے اس کو شوق کہتے ہیں انسان شوق پیدا جب ہو جائے تو مشتاق کہتے ہیں اس کو جس انسان میں شوق ہو وہ مشتاق ہوتا ہے یعنی صاحب شوق یعنی ایک طلب ہے شدید اس کے اندر کسی چیز کی جستجو میں ہے یہ شخص طالب شائق بن جاتا ہے جب تھوڑی سی ہلکی سی امنگ پیدا ہو یہ طلب ہے اور جب یہ بڑھ جائے تو شوق ہے علامت یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے اندر آرزو ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے کسی چیز کے حصول کی لیکن ہم اٹھتے نہیں ہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہیں شوق جب یہ طلب یہ خواہش بڑھ جاتی ہے اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی ہم اس کی تلاش میں اٹھ کے نکل پڑتے ہیں یا اس کے حصول کے لیے چل پڑتے ہیں اس کو شوق کہتے ہیں یہ طلب جب بڑھ جائے انسان کے اندر اور شوق سے انسان معلوم ہوتا ہے کیا انسان مومن ہے یا غیر مومن شوق دیکھو لوگوں کی شوق کیا ہے کس چیز کی طلب میں ہے کس چیز کے شائق ہیں کس چیز کے مشتاق ہیں اگر جنت کے مشتاق ہیں شوق ہے شوق جہاں پر اکساتا ہے اٹھاتا ہے وہ ابھارتا ہے یہ شوق بہت اہم چیز ہے اب نہ چاہتے ہوئے کہ مجھے پھر آنا پڑتا ہے بساؤ کا حیف ہے کہ اشارہ نہ کروں چونکہ مفید نکتے ہیں آپ کے اپنے لیے بھی اور خصوصاً آپ اگر صاحب اولاد ہیں اولاد کی تربیت کے لیے یہ اہم نکتے ہیں اور خصوصاً اگر آپ معلم ہیں جدر والدین کو دیکھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہے روٹیاں زیادہ ہیں سکوپ کہتے ہیں نا اس فیلڈ میں جو اس میں سکوپ زیادہ ہے میں مزاہن پہلے بھی کہا ہے کہ سکوپ کا مانا اگر غور کریں تو لگتا ہے روٹیاں ہیں اس کا مانا اس شعبے میں روٹیاں زیادہ سکوپ زیادہ ہے اور ڈال دیتے ہیں ہم بچوں نہیں ہے اس کو لیکن روٹیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈال دیا ایک ہمارے جاننے والے ڈاکٹر ہیں خدا ان کو حفظ کرے وہ یہ کہتے تھے کہ میں ابھی ڈاکٹر بان گیا ہوں بہت مشہور ڈاکٹر بھی بان گیا ہوں بڑا پیسہ بھی ہے اور بڑی عزت بھی ہے اور دوسرے ڈاکٹروں سے کچھ زیادہ ہی کماتا ہوں عزت شورت سب کچھ ہے لیکن یہ شعبہ میرے دل کا نہیں تھا کہ باپ نے مجبوروں سے جبرن مجھے ڈاکٹر بنا دیا چونکہ معاشرے میں ڈاکٹر کا زیادہ مقام ہے کہتے تھے مجھے شوق آج بھی ہے کس چیز کا ٹرالہ چلانے کا لانگ روٹ پر ٹرالہ چلانے کا شوق وہ کہا آج بھی میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوگے ہوں لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ابھی بھی ایک بڑا ٹرالہ ہوتا میں لانگ روٹ پر کوئٹہ سے کراچی سے لے کر مثلا خیبر تک راتوں کو چلاتا مثلا انسان کو بعض اوقات شوق کسی اور میدان کا ہوتا ہے طلب جستجو کسی اور چیز کی ہوتی ہے اسے ڈال کسی اور چیز میں جاتے ہیں اس کے اندر شوق بریانی کا ہے کھلاتے حلوہ ہیں اس لئے اس لئے لذت نہیں آتی کیونکہ وہ کسی اور چیز کی طلب میں ہے آپ نے دی کوئی اور چیز ہے عزیز امان نفس بھی ایسے انسان نفس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ شوق نہیں ہے شوق اس طلب کو کہتے ہیں جو معرفت کے نتیجے میں آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نہ جو خواہش کے نتیجے میں پیدا ہو خواہش شوق پیدا نہیں کرتی معرفت شوق پیدا کرتی ہے معرفت سے انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ طلب بڑھتی ہی جاتی ہے جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اور شوق پیدا ہو جاتا ہے اور معرفت کبھی بھی انسان کو اندیرے کی جستجو میں نہیں ڈالتی ہمیشہ نور کی جستجو میں انسان کو بیجتی ہمیشہ نور کی جستجو میں انسان کے اندر شوق پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر اگر شوق پیدا ہو جائے ناکامی ممکن نہیں ہے جس کے اندر شوق پیدا ہو جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ناکام کون ہوتے ہیں جن کی طلب بجھ جائے جو ایک جگہ جاتے ہیں مثلا آپ گئے گار والوں نے مجبور کر کے بھیجا جو دودھ لے اور آپ کا موڈ نہیں تھا جانے کا بلکل سونے کا موڈ تھا آپ نکلے پڑوس کی دکان میں پوچھا دودھ ہے کہا نہیں ہے واپس آگئے دودھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو خود دودھ چاہیے جو سگرٹ کی تلاش میں جاتے ہیں پہلی کھوکے سے پوچھتے ہیں سگرٹ ہے کہتے ہیں نہیں دوسرے پر چلے جاتے ہیں سگرٹ ہے نہیں اور سگرٹ ڈونڈتے راوی کے اس پار چلے جاتے ہیں اور آخر کار ڈونڈ کے لے کے آتے ہیں کس نے بیجا اس خواہش نے بیجا یہ شوک ہے شوک تھکتے نہیں دیتا انسان کو شوک تھک نہیں نہیں دیتا ہر کو کام جس میں ہم تھک جاتے ہیں معلوم ہے ہمیں شوک نہیں تھا اس کا ہمیں ڈال دیا گیا اس لیے تھک گئے ہیں اگر شوک ہو تھکتا نہیں ہے انسان خستا نہیں ہوتا انسان اکتاتا نہیں ہے انسان ناکام نہیں ہوتا مایوس نہیں ہوتا حتی وہ چیز جس کی طلب میں ہے وہ اگر ہاتھ نہ آئے تو تھکتا نہیں بلکہ طلب اور زیادہ شدید تر ہوتی ہے کوشش اور زیادہ شدید تر ہو جاتی ہے شوک تربیت کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر بن سکتا ہے اگر ان کے شوک تلاش کرنے شوک سے پتا چلتے اس کی شخصیت کا پتا چلتے کس چیز کی طلب میں ہے کس چیز کی جستجو میں ہے کچھ ایسے ہیں جو خواہشات کے تابعے ہیں وہ شوک نہیں رکھتے خواہش بلکل اور چیز ہے یہ ذہن میں رکھنا عشق و شوک یہ پاک چیزیں ہیں شہوت نا پاک چیز ہے شہوت پاک نہیں اور عام عموماً شہوت اور شوک اور شہوت اور عشق میں آپس میں گڑھ وڑھ کر دیتے ہیں عشق پاک ہے عشق مقدس ہے یہی بعض کا یہ کہنا یہ شوک جب بڑھ جائے تو اسی کو عشق کہتے ہیں یا وہ یوں کہتے ہیں شوک محبوب جب تک ہاتھ نہ آئے محبوب جب تک ہاتھ نہ آئے اس کی طلب کو شوک کہتے ہیں اور جب ہاتھ آ جائے اور اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اس کو عشق کہتے ہیں خب ہم دیکھیں شوک کس چیز کیا ہے ہمیں طلب کس چیز کیا ہے ہمیں شوک شہوت شہوت دنیا کی شہوت ہے اور کھانے کی شہوت پہننے کی شہوت منصب کی شہوت شہرت کی شہوت یہ شہوات ہزار شہوت ہیں انسان کے اندر اقبال کے بقول کہ انسان کو مقام ابراہیمی بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے مقام ابراہیمی بڑی مشکل سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اگر پیدا ہو جائے تو نور ہی نور ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ مقام ابراہیمی کی تلاش میں جانے والا اس کے اندر حوث چھپ چھپ کے رہیں بنا لیتی ہے اور حوث اس کو کسی رہ پر لگا دیتی اور کہتی ہے میں شوک ہوں حوث شوک نہیں پس حوث کا کھاتا الگ کر دیں آپ شاہوت کا کھاتا الگ کر دیں شاہوت و حوث شوک کے زمرے میں نہیں آتی شوک پاک ہے عشق پاک ہے کبھی بھی نہ رمادہ میں نہ شوک ہوتا ہے نہ عشق ہوتا ہے شاہوت ہوتی ہے یا نہ شوک ہے نہ ماں اور بچے میں بچے میں اور ماں میں آپس میں شوک ہوتا ہے ماں کتنی مشتاق ہوتی ہے بچے اولاد کے لئے دعا کرتے خدا آیا اولاد دے یہ شوک ہے یہ شوک ہے اور بچہ جب وہ بھی محبت آ جائے ماں باپ کی محبت آ جائے واقعا ماں باپ کی محبت آ جائے یہ شوک ہے یہ عشق ہے یہ ادنہ نمونہ ہے چھوٹا نمونہ دنیا بھی نمونہ ہے چونکہ شوک اور عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے کمال سے ہوتا کمال کی تلاش میں جستجو میں انسان میں شوک پیدا ہوتا ہے اور یہی کمال آخر کر جا کر عشق میں بدل جاتا ہے لیکن حوص اس کا میدان الگ ہے اس کی چیزیں ہی مارکیٹ ہی شوک کسی کو دنیا میں کسی چیز کا شوک ہے اور جن کو حقیقی چیزوں کا شوک ہے جنت کا شوک ہے نعمتوں کا شوک ہے اللہ نعمتیں عطا کرے اخر بھی نعمتیں عطا کرے جنت عطا کرے ہوریں عطا کرے یہ بھی ایک شوک ہے اس سے بھی پتہ چلتے کہ یہ کیسا انسان ہے اور ایک شوک خود ذات خدا کا شوک ہے اللہ کا شوک اللہ کا عشق کہ اس وقت انسان اللہ کو اللہ کے لئے چاہتا ہے نہ اللہ کو نعمتوں کے لئے چاہتا ہے یعنی عابد نعمت نہیں ہے عابد حور نہیں ہے عابد خدا ہے اس لئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے بڑی جنت جنت وصال ہے اور جہنموں میں سب سے سخت جہنم جہنم حرمان ہے کون سی جہنم کہ جس میں انسان کو ساری نعمت اللہ کی مل جائیں لیکن خدا نہ ملے یہ سب سے سخت جہنم رب حبل صبر تو علا حر نارک اے پروردگار اس آگ پر سبر کیا جا سکتا ہے لیکن تیری نور کی محرومیت سے کیسے سبر کیا جا سکتا ہر چیز کا وصال انسان کو مطمئن کر دیتا ہے اگر مطمئن کر دے جس چیز کا شوق ہے جس کو جنت مل گئی وہ مطمئن بیٹھ جاتا یہ بظاہر جنت میں ہے لیکن باطن میں جہنم میں کیوں کہ خدا نے نعمت دے دی لیکن اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا خدا ان سے بات نہیں کرے گا آپ دیکھتے ہیں ماں باپ جب بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو باز کیسے ہوتے ہیں کھانا نہیں دیتے ان کو جو آج بوکھے سو عمومن یہ دو بیویوں والے عمومن رات کو بوکھے سوتے ہیں وہ ایک کہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نہ اس کے ہر کھو جا کے ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں بچارہ پیسے بھی نہیں ہوتے اس کے پاس سینڈویچ کھالے ماما بچوں کو غزہ سے محروم نہیں کرتے ناراض بھی ہو جائیں خفا ہوتے ہیں ماما باب ناراض ہو جاتے غصہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کھانا دیتے ہیں اسی نافرمان خود نہ دے تو بھائی کو کہہ دیتے ہیں جو اس کو دو جا کر کھانا دے دیتے لیکن وہ آکر سلام کرتے جواب نہیں دیتے وہ بچہ بات کرتا ہے ماں جواب نہیں دیتی اس کو وہ بچہ خوش ہوتا ہے کھانا تو مل رہا ہے بات نہ بھی کرے ماں کوئی حرج نہیں یہ کھانے کو جنت سمجھتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے نادان کو در حقیقت جہنم ہے یہ جو ماں بات نہیں کر رہی باپ بات نہیں کر رہا موبائل خرید کے دے دیا موٹر سائیکل خرید کے دے دیا جیب خرچی دے دی پیسہ دے دیا میری باتیں ساری مان لی لیکن باپ مجھ سے بات نہیں کرتا یہ جہنم ہے اس اولاد کے لیے جن سے ماں بات بات نہیں کرتے اور ممگنے ایک ماں باپ ان کے پاس نہ ہو توفیق وہ موبائل خرید کے نہ دے سکیں لیکن اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں ہر حال میں بات کرتے ہیں یہ بہشت ہے انہیں سب سے بڑی بہشت ہیں جن کوئی شوق خدا کا ہے ہر شوق انسان کو کچھ گلیوں سے دور کرتا ہے ہٹاتا ہے امیر الممنی فرماتے ہیں کہ ایمان کا رکن صبر ہے صبر کا پہلا شعبہ شوق ہے اگر انسان میں شوق پیدا ہو جائے شہوتیں ترک کرنا پڑتی ہیں خدا کا شوق پیدا ہو جائے غیر خدا کو ترک کرنا شوق کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہزار چیزیں چھوڑنا اب شوق و صبر کا رشتہ کیا ہو گیا شوق و صبر کا رشتہ یہ ہے کہ شوق ایک چیز سے ملاتا ہے ہزار چھوڑاتا ہے وہ ہزار چھوڑنے کے لئے انسان کو صبر کی ضرورت ہے صابر ہو تو چھوڑتا ہے اس لئے خدا آزماتا ہے تو مومن آپ کے اندر اگر شوق ہے تو پھر اس گلی کو بھی چھوڑو اس گلی کو بھی چھوڑو یہ کہے کہ نا مجھے بہت شوق ہے لیکن نظر ہر گلی میں آتا ہے اس کو مشتاق نہیں ہرجائی کہتے ہیں یہ مشتاق نہیں مشتاق ایک گلی کا ہوتا ہے فقط کوئے دوست دوسری کسی گلی میں نظر چونکہ شوق یہاں کا ہے سچائی یہی سے نظر آجاتی ہے اگر تم شائق ہو اگر تم عاشق خدا ہو پھر غیر خدا کے در پہ کیا کرتے ہو وہاں کیا کرتے ہو وہاں نظر کیوں آتے ہو وہاں گزر کیوں ہوتا ہے تمہارا اگر تمہیں اللہ کا شوق ہے پھر غیر خدا کا گزر کیوں ہوتا ہے تمہارا وہاں پر ایسے شوق چھوڑا دیتا ہے سب کچھ چھوڑا دیتا ہے انسان سے عشق سب کچھ چھوڑا دیتا ہے انسان سے شاہوت ہر جائی بنا دیتی ہے انسان کو ہر جگہ نظر آتا ہے انسان سبور شائق ہو سکتا ہے صاحب استقام جو ڈھٹ جائیں ایک کا ہو کے رہ جائیں بس ایک کا ہو کے رہ جائیں صرف خدا کا ہو کے رہ جائیں صابر ہو تو خدا کا ہوتا ہے ورنہ ہزار امیر المومنی کیا فرماتے کہ دنیا غری غیری تو بیس بدل بدل کے نہ آ تیری جگہ نہیں علی کے دل میں کیونکہ علی فقط خدا کا ہے علی قطرز زندگی منافقت کی موت ہے کئی جگہ پر خب امیر المومنین اگر اقتدار کے لیے امیر المومنین نے نہ کہہ دی شارت رکھی کہ آپ کو امیر بناتے ہیں خلیفہ بناتے ہیں جانشن چنتے حاکم چنتے لیکن یہ شارت ہے فرمایا قبول نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ شارت مجھے یہ اقتدار نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں سیاست دان کہتے ہیں کہ ہاں کر دیتے بعد میں ان شرطوں پر عمل نہ کرتے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دین اللہ سے شروع کیا لا الہ اللہ میں دین اللہ ہے فقط لا نہیں سیکھا وہ اللہ بھی کرتے ہیں غیر اللہ کے در پر بھی نظر آتے ہیں لیکن جو پہلے اللہ کہتا ہے لا الہ الا وہ فقط اللہ کے در پر نظر آتا ہے فرما میں لا الہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے نح سے شروع ہوتا ہے تاغوت کو ہر جگہ میں کیسے نظر آ سکتا ہوں دوسرا میدان عزت فرماتے کہ جس کے اندر جنت کا شوق ہو گیا جنت ہم صرف وہ ایک جنت سے آشنا ہیں جس میں باغات ہوں گے نہریں ہوں گی دودھ ہوگا اور کیا کیا کہتے ہیں لوروانوں کے لئے لسی بھی ہوگی کسی بنایا لطیفہ کہا کہ جنت میں ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کے مار رہے ہوں گے نہروں کو جاگ لگا دیتا ساری دی بنی ہوتی ہیں پھر ہمیں صاف کرنی اللہ کا فرما صاف کرو نہریں ساری سب کچھ جاگ لگا دیتا ایک نور ایک جنت جس سے ہم سب آشنا ہیں دراخت ہیں اس کے اندر بخال ہیں میوے ہیں اور ہر جنت کی ہر چیز ہے اس کے اندر اس جنت سے ہم سب اور اسی کی لئے رال ٹا پکاتے ہیں اسی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن مجید میں ایک اور آیت کے اندر ہے یہ ایک جنت ہے قرآن میں جنتان جنتان کا بھی ذکر ہے جنات کا بھی ذکر ہے جنت جنتان اور جنات 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 ان تجری میں تحت احل انہار جنتیں کی جنتیں ان جنات میں سے سب سے عالی ترین جنت کون سی ہے جس کو قرآن نے فرمائے کہ اللہ کا فرمان ہے جنتی تو میری جنت میں آجا میری جنت میں آجا نہ درخت وں ماشا 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 یا ایت نفس مطمئن تُو میری جنت میں آجا نہ درختوں کے جرمت میں چلا جا نہ اوروں کے جرمت میں چلا جا تُو خدا کی طرف آجا تُو اللہ کی طرف آجا خدا خود برا رہا ہے اِرْجِئِ الٰہ رب کے اے نفس مطمئن اپنے پروردگار بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں اشفاق قرآنی نام ہے لیکن مانا اس کا آپ کا جرنیل بھی اشفاق ہے کیا نام ہے اشفاق پرویز ہے نا کیانی کیانی آگے لگا اشفاق یعنی ڈرنا خوف شفق خوف ایسا خوف جس کے نتیجے میں انسان کے چہرے پہ زردی چھا جائے زرد ہو جاتا ہے لہا ادمی خوف کی وجہ سے پیلا ہو جاتا ہے انسان خوف رنگ وڑ جاتا ہے کہتے ہیں رنگ وڑ جاتا ہے کیوں رنگ وڑتا ہے کیونکہ جب ڈر آتا ہے سامنے رنگ پیلا پڑتا ہے خون سارا آزا سے دوڑ کے جمع ہو جاتا ہے سارا دل کی دو حلتیں ہوتی ہیں کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے پمپ ہے دل یہ سینے میں جو ہے یہ پمپ ہے یہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے جب یہ کھلتا ہے خون سارا اس کے اندر آ جاتا ہے جب بند ہوتا ہے تو خون سارا باہر چلا جاتا ہے شرم کے بعد چہرہ کیا ہو جاتا ہے ہمارا سرخ ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا شرم تو آتی ہے نا سب کو کسی نے کسی جگہ تو آتی ہے شرم آدمی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے لیکن خوف کے بعد چہرہ زارد ہو جاتا ہے چونکہ جب شرم آتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے دل بند ہو جاتا ہے اور اس وقت محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ دل بند ہو رہا ہے دل کی دڑکن بند ہو رہی ہے اور خون سارا باہر چلا جاتا ہے دل بند ہو گیا اندر جگہ ختم ہو گئی یہ پاپ پہ بند ہوا خون باہر سارا دوڑ کے آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے رنگ سرک ہو جاتا ہے اور جب خوف ہوتا ہے دل کھل جاتا ہے سارے بدر کا خون دوڑ کے دل میں چلا جاتا ہے اب بند نہیں ہو رہا ہے کہ یہ خون واپس آئے خوف کے عالم چہرہ زرد ہو جاتا ہے ایسا اس لئے صبح کے اس روشنی کو جب زردی آسمان پہ چھا جاتی اس کو کیا کہتے ہیں شفق صبح یہ شام کو سورج جب گروہ ہوتا ہے تو زردی آتی ہے اس زردی کا نام شفق ہے خوف کو بھی شفق کہتے ہیں چونکہ خوف کے بعد انسان کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے دوسرا مقام شفق ہے خوف ایسا خوف جو انسان کے چہرے کو زرد کر دیتا ہے سبر یہاں پر ہوتا ہے شفق بھی ہوتا ہے انسان کے اندر قرآن مجید کی آیت بھی ہے جب ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان و پہاڑوں کو پیش کی انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے رنگ پیلا پڑ گیا پہاڑ کا جب ہم نے اپنی امانت پیش کی زمین و آسمان کا رنگ پیلا پڑ گیا جب ہم نے اپنی امانت پیش کی اس کے سامنے انسان انسان نے بڑھ کر وہ امانت تھام لی اٹھا لی انہو کانا ظلوما جہولا فعشفقنا یہ آیت میں استعمال ہوا ہے قرآن میں ڈر گیا خوف آ گیا اس کے دل کے اندر ڈر گیا جب خوف آ گیا انسان کے اندر خوف آتا ہے ہر چیز سے خوف ہے ہمارے دل میں خوف افلان کے دل میں اب عزیز امن یہ بہت اہم ہے خوف کے لیے کئی نام ہیں قرآن مجید میں خشیت بھی خوف کو کہتے ہیں خوف بھی لفظ خوف بھی استعمال ہوا اور شفق و اشفاق بھی استعمال ہوا ہے تینوں خوف کا ہی معنی ہے لیکن خوف کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں خصوصیات مختلف ہوتی ہیں اس وجہ سے نام مختلف ہیں کبھی یہ صرف خوف ہوتا ہے کبھی اشفاق ہوتا ہے شفق ہے اور کبھی یہ خشیت ہے خشیت اللہ کسی نے کسی سے ڈرتا ہے انسان ڈرتا ہے انسان کسی سے اور جس طرح شوق ہے اسی طرح خوف بھی ہے شوق بھی انسان کی شخصیت کی علامت ہے کہ کس چیز کا شوق ہے کس کا مشتاق ہے اسی طرح خوف بھی ہے انسان جس سے ڈرتا ہے جس کی پرواہ کرتا ہے جس کا خیال رکھتا ہے جس سے جیمتا ہے اس کی بات مانتا ہے ڈر ہوتا ہے انسان کا اس کے دل کے اندر کچھ لوگ ہیں جو دہشتگردوں سے ڈرتے ہیں خوف ہے لیکن دہشتگردی کا خوف ہے کچھ کے اندر خوف ہے موت کا خوف ہے کچھ کے اندر خوف ہے بیماری کا خوف ہے کچھ کے اندر خوف ہے فقیر ہو جانے کا خوف ہے کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں جس چیز سے ڈرتے ہیں وہاں قدم نہیں رکھتے کچھ لوگ ہیں جاز سے ڈرتے ہیں وہ جاز پہ سفر نہیں کرتے کچھ لوگیں رکشے سے ڈرتے ہیں رکشے پہ نہیں بیٹھتے ہیں پیدل چل پڑتے ہیں لیکن اس پہ نہیں بیٹھتے ہیں کچھ آدمی پل سے اونچائی سے ڈرتے ہیں اونچائی پہ نہیں جاتے ہیں اگر ان کو کہیں چھت پہ چڑھو وہ نہیں جاتے ہیں کھڑکی سے جان کے نہیں دیکھتے ہیں چکرا جاتے ہیں ڈر لگتا ہے ان کو خوف آتا ہے ان کو جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ اس کی پرواہ کرتا ہے یعنی اس سے بچتا ہے خداون تبارک پہ تعالیٰ نہیں خوف کے لیے بھی انسان کے لیے سبب پیدا کیا جہنم ناکامی اسے ڈرو کہ کہیں جہنم نہ چلا جاؤں عذاب سے ڈرو عذاب خدا سے ڈرو ناکامی سے ڈرو جہنم سے ڈرو جب انسان کے دل میں خوف جہنم آ جائے ہر وہ عمل جو جہنم پہنچانے کا سبب ہے انسان اسے چھوڑ دیتا ہے بس ان آپ انچائی سے ڈرتے ہیں تو ہر وہ کام جس سے آپ انچے جالے جائیں اس کے قریب بھی نہیں جاتے اگر آپ کو کوئی بہت ٹافیاں بھی دے اور ورغلا کے کہے اس پر بیٹھ جاؤ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر بیٹھ گیا تو یہ اس کو جھولا دے گا اور یہ اوپر چلا جائے گا تو میں اس میں نہیں بیٹھتا ایک وہ ہوتا ہے نا بچوں کے لیے جھولا کیا کہتے ہیں اس کو آسمانی جھولا وہ فارسی میں اس کو کہتے ہیں چرخ فلق گمتا ہوا جھولا وہ بعض ڈرتے ہیں اس سے نہیں بیٹھتے ہیں بڑے جوان بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی نہیں بیٹھتے ہیں جب نہیں بیٹھتے ہیں یا جیسے مثال اور دوں بعض بچے ہیں ڈاکٹر سے ڈرتے ہیں ٹیکے سے ڈرتے ہیں اصل میں چھوٹے بچے اب باس بڑے ہو کر بھی ڈرتے ہیں ٹیکے سے ڈرتے ہیں کہ انجیکشن نہ لگے اب اگر آپ بچے کو ڈاکٹر نہیں لے کے لارہے ہیں اس گلی سے جا رہے ہیں جہاں کلینک ہے جہاں ایک دفعہ اس کو ٹیکہ لگ چکا ہے یہ پہلی ہی رونا شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کسی اور روٹ سے جو اس سے اگر اسے کہا ہوا مارکیٹ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کلینک جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں بچتا ہے اس گلی سے بھی بچتا ہے جس چیز کا اس کے اندر اگر ٹیکے کا خوف ہے تو اس گلی سے بھی نہیں جاتا جہاں ٹیکہ لگنے کا ڈر ہے چھوڑ دیتا ہے انسان ان رہوں کو چھوڑ دیتا ہے انسان امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں جہنم کا خوف آ جائے تمام حرام کام جو باعث بنتے ہیں جنت جہنم جانے کا ان تمام حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے انسان ان محرمات کو ترک کر دیتا ہے انسان اور محرمات ترک کرنا چونکہ ان گلیوں میں جن کو ہم چھوڑنا ہے ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں شوق بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی چھوڑتا ہے انسان چونکہ یہ جہنم جانے کا راستہ ہے اگرچہ لذت ہے سبر سبر انسان کو روکتا ہے محرمات سے سبر روکتا ہے انسان استقامت وہ قوت جس کی مدد سے انسان حرام کو ترک کر دیتا ہے اور تیسرا وَمَنْ زَحِدَ فِي الدُّنِيَا اِسْتَحَانَ بِالْمُصِبَاتِ زُود ہے زود زود کے بارے میں کافی غلط فہمی ہے سبر کے بارے میں باقی تمام مفاہین کے بارے میں زود کے بارے میں بھی ہے ہم عمومن زاہد اس کو کہتے ہیں جو زندگی چھوڑ دے ترک زندگی ترک اولانا ترک دنیا تارک دنیا زاہد انسان ہے شادی نہیں کی بہت بڑا زاہد انسان تھا اس نے شادی نہیں کی یا شادی کر لی اور شادی کے بعد زود اس نے اختیار کیا بیوی ماں بچے سب چھوڑ کے چل آگیا کسی غار میں کسی تکیہ پہ کسی مزار پہ جا بیٹھا ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ کاروبار نہیں کرتا کماتا نہیں ہے کیوں کہ خوب ہم زاہد آدمی ہیں کمانا نہیں ہے معیشت میں ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں زاہد یہ نہیں ہے زود زود دنیا کی محبت دل سے نکال دینا اسیرِ دنیا نہ ہونا نہ کہ معیشت نہ کماؤ نہ کہ مال نہ کماؤ نہ کہ گھر تشکیل نہ دو نہ کہ خاندان نہ بناو نہ کہ بیوی بچے نہ ہو سب کچھ بناو جو زندگی کے ضروریات ہیں لیکن ہم فقط خدا کی ہو ان کی محبت دل میں نہ رچالو خوبی دنیا دل سے نکالنا زود ہے ابھی رول مومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا زود یہ ہے کہ تُو یہ سب سے بڑا زود یہ نہیں کہ تُو کسی چیز کا مالک نہ بنے یہ سوفیانہ زود ہے خان کا ہی زود ہے کہ تُو کسی چیز کا مالک نہ بنے مجھے کہتے ہیں یہ میں گھر نہیں بناتا میں نہیں مالک بنتا میں یہ چیز نہیں رکھتا میں یہ چیز نہیں رکھتا میں کپڑے نہیں خریتا میں جوتے نہیں خریتا میں زاہد آدمی ہوں اب یہاں زود کا اور ہی درویشوں کا تصور ہے اولیاء اللہ یہاں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں نائے نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ یہ نہیں ہے اولیاء خدا یہ کسیف لوگ یہ نہیں ہے اولیاء اللہ یہ نہیں ہے بندگان خدا زود یہ نہیں امیر المومین فرماتے ہیں کہ زود اس کا نام نہیں کہ تُو مالک نہ بنے کسی چیز کا زود یہ ہے کہ تیرا کوئی مالک نہ ہو خدا تیلاو تیرا کوئی مالک نہ ہو ابھی آپ دیکھیں مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں پوچھتے ہیں یہ گاڑی کس کی ہے کہتے ہیں میری ہے لیکن حقیقت میں غور کرو تو یہ گاڑی کا ہے کہ گاڑی اس کی ہے چونکہ یہ زیادہ خدمت کرتا ہے گاڑی کی گاڑی اتنی اس کی خدمت نہیں کرتا یہ زیادہ خدمت کرتا ہے یہ گاڑی کا ہے نہ کہ گاڑی اس کی ہے یہ گاڑ جو بناتے ہیں بڑے بڑے چھوٹے یا بڑے گاڑ ہم کمشن ہے یہ گاڑ کس کا ہے یہ فلاں کا ہے ایسے نہیں ہیں یہ گاڑ کا ہے یہ گاڑ کا ہے گاڑ مالک ہے یہ خادم گھر ہے یہ نوکر ہے اس گاڑ کا نہ کہ گاڑ اس کا ہے یہ مملوک ہے اسیر ہے گھر کا کہتے ہیں پیسہ میرا ہے نہ تو پیسے کا ہے پیسہ تیرا نہیں جو پیسے کا ہو جائے وہ زاہد نہیں زود اگر انسان کے اندر آجائے یعنی حب دنیا انسان کے دل سے نکل جائے حضرت فرماتے ہیں مسئیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کن کی اوپر مسائب سخت ہوتے ہیں بہت دشوار ہوتے ہیں جن کے اندر زود نہیں ہے حب دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جن کے اندر معمولی سی مسئیبت ان کے لئے بہت بڑا سانیہ ہوتی ہے بہت بڑا سانیہ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کوئی عزیز مار بھی جائے اس کو اتنی مسئیبت نہیں سمجھتے باز ایسے ہیں کہ اگر بچے کو بہار ہو جائے بہت بڑی مسئیبت ہے کیونکہ حب شدید ہے اس کے دل کے اندر شدید حب ہے حب مال ویسولت جمع موجود ہے حب دنیا زود اس حب کو دل سے نکالنا ہے یہاں پر بھی صبر ہے استقامت استقامت ہو صبر ہو انسان سے تو زود حاصل ہوتا ہے اور زود آنے سے مسائیب کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے زاہد وہ نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے بینے کے لئے نہ زاہد وہ ہے کہ جب مسئیبت کا وقت آ جائے اس پر اتنی گران نہیں گزرتی آسانی سے برداشت کرتے ہیں زاہد کون ہے ابراہیم خلیل علیہ السلام زاہد ہیں کہ خدا نے فرمایا اے ابراہیم سب سے زیادہ محبوب چیز جو دل میں لگتی ہے اس کو میری راہ میں قربان کر دے اس کو قربان کر دے دیکھیں سید و شہدہ نے کتنی سخاوت کے ساتھ اپنی اولاد راہ خدا میں قربان کر دے لیکن ہم ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سخت تھا سید و شہدہ نے سب کو روکا میدان میں جنگ میں جانے سے سب کو روکا ہاشمیوں کو روکا انسار کو روکا ایک ایک کو کہتے تھے کہ آپ نہ جاؤ اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ یہاں سے نکل کے چلے جو آپ نہ جاؤ میدان میں صرف ایک ہستی کو نہیں کہا کہ آپ نہ جاؤ میدان میں اور وہ حضرت علی اکبر تھے انہی نہیں کہا کہ آپ نہ جائیں میدان میں کہا جاؤ بیٹا میدان میں حضرت عباس کو کہا کہ آپ نہ جائیں تمام انساریوں کو کہا تمام حاشمیوں کو کہا کہ آپ نہ جاؤ ان کو مجھ سے دشمن ہی ہے مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن حضرت علیہ اکبر کو نہیں کہا کہ آپ نہ جاؤ کہا جاؤ میدان میں جاؤ اس لیے کہ وہ امتحان جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا تو وہاں پر چھوڑی اسماعیل کے گلے تک پہنچی اور اوپر سے ندا آگئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا اہد وفا کر دیا اب چھوڑ دے اب چھوڑی ہٹا لینا کیوں کہ اس کی اگلی منزل آخرین نے تیع کرنی ہے اگلی منزل تیرے وارث نے تیع کرنی ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ اگلی منزل تیرے وارث نے تیع کرنی ہے ابراہیم کے لیے سخت تھا بیٹے کو قربان کرنا نا خدا شاہد ہے سخت نہیں تھا اور حاجر کے لیے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل کو قربان کرنا ہے حاجر نے اپنے ہاتھ سے ماں نے جوان بیٹا تیار کیا سمارہ اور تیار کر کے کہا کہ یہ لے جائیں راہ خدا میں اس کو قربان کر دیں کہ کون تھے 82 سال کی عمر میں خدا نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل عطا کیے تھے 82 سال تک ابراہیم کی کوئی اولاد بڑھاپے میں اس عمر میں جا کر بچہ ملے اور وہ بھی اکلوتا حضرت اسحاقباد میں پیدا ہوئے سارا سے حاجر سے پہلے ابراہیم اسماعیل پیدا ہو ایسا حسرتوں کا بچہ اور وہ جب جوان ہوتا ہے کہتے ہیں اسے راہ خدا میں قربان کر دیں قربان کر دیں راہ خدا میں پیش کر دیں یعنی در حقیقت حضرت ابراہیم نے جو چھوری چلائی اللہ کا فرمانہ تھا ہمیں اسماعیل نہیں کٹوانا تھا اسماعیل کے ساتھ تیری محبت کا رشتہ کٹوانا تھا وہ تُو نے کٹ دیا اسماعیل نہیں کٹوانا اسماعیل کے ساتھ محبت کا رشتہ کٹوانا تھا وہ تُو نے کٹ دیا پس تُو نے اپنا عہد پورا کر دیا لیکن آخرین کی منزل تیرے وارث کی منزل زیادہ سخت ہوگی کہ وہاں پر جوان بیٹا کٹ بھی جائے گا یہاں صرف محبت کٹوانی تھی وہاں پر فرزند بھی کٹوانا تھا چونکہ آپ سے جو نتیجہ لینا تھا محبت کٹنے سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ فرزند کٹوائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور جو منتظر ہے ارتقام ترقب سے ہے انتظار کرنا امید رکھنا توقع رکھنا انتظار میں بیٹھے رہنے کو ترقب کہتے ہیں ترقب اصل میں رقبہ گردن کو کہتے ہیں رقبہ عربی زبان میں ہے گردن گردن بڑا بڑا آکے ہم دیکھتے ہیں کب مسئل فارج کرنے کے مجلس ہو رہی ہے ابھی مجلس پڑھنے والے نہیں آئے تو سب کدھر گردن بڑا بڑا کے دیکھتے ہیں آگے بڑا کے دیکھتے ہیں ایسے گردن بڑا کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہے یا یعنی اگر آپ کسی کی انتظار میں ہیں تو ہمیشہ گردن اٹھا کے اور گردن آگے بڑا کر دیکھتے رہتے ہیں رقبہ آگے بڑا بڑا کے دیکھتے رہتے ہیں اس حالت کو کہتے ہیں ترقب انتظار امید یعنی یہ جو گردن بڑا بڑا کے اور گردن اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہو اس کا مطلب ہے کسی کی انتظار میں کسی کی امید میں بیٹھے ہو آپ کس کی امید میں بیٹھے ہو فرمایا وَمَا نِرْتَقَبَ الْمَوْتِ اور وہ جو گردن اٹھا اٹھا کے موت کو دیکھتا رہے جھکاو نہیں کیونکہ جھکانے سے کچھ نظر نہیں آئے گا اٹھا اٹھا کے دیکھو گردن اٹھا اٹھا کے دیکھو موت کہاں ہے وہ موت جو آپ کی انتظار میں ہے اور آپ جس موت کی انتظار میں ہے جب آپ موت کی انتظار میں رہو گے جس کو موت کی تمنا ہے وَعَرَضُ ہے وَتَّرَقُبْ وَأُمِيدَ ہے یہ بھی سبر ہے وہ کیا کرتا ہے سارا اِلَا الْخَيْرَاتِ پھر وہ کسی بلائی میں چوکتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے ججکتا نہیں ہے شرماتا نہیں ہے ٹال مٹول نہیں کرتا فوراں راہ خیر میں قدم اٹھاتا ہے کیوں اس لیے کہ موت کی انتظار میں ہے موت کی انتظار میں ہے اور موت کی انتظار اسے بتا رہی ہے کہ تُو جو ٹال مٹول کر رہے گھڑی دے کے کہہ رہے دس منٹ بعد یہ کام کر رہا شاید دسویں منٹ آئی ہی نہیں اور موت تجھ سے یہ فرصت چھین لے شہادت 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 یہ دست کربلہ کا ہے یہ ہوت کا اس خدابہ ہے یہ مطلب یہاں تک جو عرض ہوا آپ کی خدمت میں عرض گیا کہ اس کی تفصیل پہلے دوسرے مقام پہ بیان ہو چибо یہ ہے آپ کی خدمت میں اس کو صرف رابط کلام کے لیے دورا دیا ہے وہ بھی مختصر اشاروں میں زیادہ تفسیر نہیں ہو سکی اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَىٰ شُعَبُ ایمان کا دوسرا رکن سابر کے بعد یقین ہے اور یقین کے بھی چار شعبے ہیں یقین کے چار شعبے ہیں پھر ایمان حاصل ہوتا ہے خب آپ نے ملحظہ فرمایا سماعت فرمایا کہ خداون تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا شوق ابراہیم ترقب ابراہیم خوف ابراہیم زہد ابراہیم زہد عزت ابراہیم کا دیکھیں حضرت ابراہیم بابل میں رہتے تھے موجودہ عراق یہ جائے پیدائش ہے حضرت ابراہیم کا زرخز زمین ہے عراق کہہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارات نصیب کریں بغداد کے جوار میں وہ مولد حضرت ابراہیم ابھی بھی یادگار کے طور پر موجود ہے بابل پیدا بابل میں ہوئے لیکن یہ سرزمین جتنی ہے عراق اردن فلسطین یہ ساری ایک علاقہ کلم رو تھی یہ حضرت ابراہیم کا کلم رو تھا نبوت کا میدان جہاں پر آپ کو تبلیغ کرنی تھی پرانے نام جگہوں کے مختلف ہیں کنان ہے اور اس طرح کے بابل و کنان آج کل نام مختلف ہیں لیکن یہی علاقہ تھا عراق اردن اور فلسطین لبنان شام یہ بہت زرخز علاقہ ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے پرنیمت علاقہ ہے اس کے اندر موسم ہمیشہ متدل رہتا ہے آپ ابھی بھی میں سن جائیں سردیوں میں بعض علاقے ہیں متدل گرمیوں میں جائیں بہت دوسرے علاقے متدل ہیں متدل اب وہ ہوا زرخز علاقہ حضرت ابراہیم کو خدا نے اولاد دی بیاسی سال کی عمر میں اور جو ہی بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور فرزند کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے کہا جاؤ وادی غیر زیزر میں قرآن فرمارے وادی غیر زیزر میں وہاں لے جاؤ وادی غیر زیزر نہ غیر آباد غیر قابل آباد یعنی قابل آبادی بھی نہیں اصر غیر قابل زمین ہے اس کو آباد کوئی کرے بھی تو آباد نہیں ہوتی ایسی سرزمین پہ چلے لو نہ کہ آباد نہیں ہے غیر قابل آباد ہے آباد کی ہی نہیں جا سکتی کاشت کیا ہی نہیں جا سکتا نہ آسمان قطرہ ٹپکاتا ہے نہ زمین سے کوئی سبزہ اگ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں وادی غیر زیزر قابل آبادی ہی نہ ہو کاشت نہ ہو سکتی ہو پانی نہ ہو نہ آسمانی نہ زمینی کونسی زمین مکہ سنگلاخ پہاڑ آپ دیکھیں کہاں کے رہنے والی شخصیت وہ ہستی اور بچہ شیرخار ابھی شیرخار کو لو زوجہ کو لو اور خدا کے حکم پر اطاعت کرتے ہوئے یہ امتحان ہے یہ منصف امامت تک پہنچے ان وادیوں سے گزر کر آباد زرخے سرزمین سے اولاد کو اٹھایا شیرخار کو اٹھایا نہروں والی دجلہ و فرات کی سرزمین سے زیتون و تین کے باغوں سے اٹھایا اولاد کو وادی غیر زیزر میں جا کے پہنچا دیا اور پہنچا کر حکم ہوا کہ خود ان کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں ماں بیٹے کو مکہ میں چھوڑا اس وادی میں جہاں نہ کوئی انسان نہیں رہتا تھا اس واد آبادی نہیں تھی زرات نہیں تھی باغات نہیں تھے کچھ بھی نہیں پینے کے لیے پانی بھی نہیں چھوڑ کر حکم خدا پر آگئے تھوڑا سا جو زخیرہ غزاؤ پانی کا تھا وہ ختم ہو گیا ماں نے تحمل کیا لیکن شیرخار جلدی نیڈال ہو گیا رونا شروع کیا اسماعیل نہیں رونا شروع کیا چیخنا شروع کیا پیاس کی شدت سے ماں دھوڑی بھلائی کسی کو کہ آیا اردگرد کوئی انسان ہے آواز میری سن رہا ہے بچے کو بٹھایا اس لی وہی جہاں آج کعبہ ہے وہاں پہ بچے کو بٹھایا پہلے کعبہ نہیں تھا وادی غیر زیزار تھی سنگلاخ زمین تھی پتھر تھے یہاں بچے کو بٹھایا پتھر پر اور دوڑی قریب کی پہاڑی پر جڑی کوہ صفحہ پر اور جا کر آواز دی حل من انیس کوئی انیس ہے کوئی انسان ہے آواز نہیں آئی دیکھا سامنے ایک اور پہاڑی ہے فاصلے پر دوڑی اس پہاڑی پہ گئی ندادی حل من مونے سن کیا کوئی مونے سے ہے آواز نہیں آئی نہیں آئی آواز پھر دوڑی واپس صفحہ پہ آئی پھر دوڑی واپس مروہ پہ گئی کوئی کوئی صفحہ و مروہ آج حاجی کو دوڑایا جاتا ہے کس کی سنت ادا کرتے ہوئے سنت حاجر ادا کرتے ہوئے حاجر ایک خاتون کا نام ہے کیوں اتنی باعظمت خاتون ہے کہ اس کے نقش قدم کو حاج بنا دیا گیا ہے اس لئے اس نے امتحان دیا امتحان پاس کیا سات دفعہ آئی آنا جانا سات دفعہ تیہ ہوا آخر کار جبریل آئے جبریل نے آ کر کہا کہ مرد کہاں ہے آپ کا کہنے لگی کہ مرد کون ہے کہا ابراہیم کہاں ہے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے کہا ایسیب درے میں جہاں نہ پانی نہ انسان نہ انیس نہ مونس نہ قطرہ آب جہاں پر ویشی جانور سمی مسموم جانور زہریل سام ان کے اندر آپ کو چھوڑ کر اور خود چلا گیا ہے کہا خدا کے حکم پہ ہمیں لایا ہے اللہ کی توقل پہ ہمیں چھوڑ گیا ہے اللہ کی توقل پہ چھوڑ گیا ہے خدا کے سہارے خدا کے بروں سے ہمیں چھوڑ گیا ہے ادھر حاجر پریشان دور لگا رہی ہے کہ بچہ بیتاب ہے کہ ناغہان دیکھتی ہے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پتھر سے پھوٹ کے نکل آتا ہے آتی آ کر شکر خدا کرتی ہے سجدہ شکر کرتی ہے عزیز امہ لیکن جب باری آتی ہے وارث ابراہیم کی اپنے شیرخار کو لے کے جاتا ہے نہ کہ وادی غیر زیزر میں نہر فرات کے کنارے چند قدم پہ نہر فرات چند قدم پہ نہر فرات ہیں مدینہ تو رسول کو چھوڑ دیتا ہے حرم خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور اٹھا کر اپنے شیرخار کو لے ہاتا ہے میدان کربلا میں وادی غیر زیزر نہیں ہے چند قدم پہ دریائے فرات بے رہا ہے وہ دریائے فرات جس میں حیوان پانی پی رہی ہیں جس میں پرندے پانی پی رہی ہیں جس میں کوفی پانی پی رہی ہیں جس میں ہر بشر پانی پی رہا ہے ہر زندہ موجود پانی پی رہا ہے اگر تشنا ہے تو شیرخار حسین تشنا ہے شیرخار حسین تشنا ہے اور پھر جب حسین بچے کو سراب کرنے کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ حرمنہ لعین جب تیر چلاتا ہے جنابِ اسغر کے گلو پر تو بچہ ایڈیاں نہیں رگڑتا ہے بلکہ راوی کہتا ہے اس طرح سے بچہ تڑکتا ہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑکتی ہے مچھلی کو دیکھا جب پانی سے باہر آتی ہے جب پانی سے باہر آتی ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر اپنے آپ کو زمین پہ گراتی ہے بس یہی حال شیرخار کا ہوا ایک دفعہ اپنے بابا کے ہاتھوں میں بچہ اٹھا پھر دوبارہ آ کر اب آتوں میں ٹک گیا لیکن اس کے بعد بچے بھی تڑپنے کی سکت ختم ہو گئی وہ تیر گلوں کے پار ہو گیا وہ تیر گلوں کے پار ہو گیا پھر اس کے بعد بچہ ہلا نہیں اور جب بچھلی سکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی دو مہن آتی ہے اور مو اٹھاتی ہے جسہ نہیں اٹھا سکتی یعنی جناب علیہ السگر نے پھر تھوڑی دیر کے لئے پاؤں ہلائے لیکن بچے کی طاقت ختم ہو گئی پاؤں ہلنے کی طاقت ختم ہو گئی اور آخری کام جو بچھلی کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کا سال ڈلک جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آرام آرام سے مو کھلتی ہے اور بند کرتی ہے بس سیدہ شہدہ کے ہاتھوں پر شیرکار نے آخری دفعہ اسگر نے مو کھلا پھر اس کے بعد مو بند نہیں ہوا اور حسین کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ادھر اسگر کی ماں حاجر صفہ و مرمہ میں تماف کر رہی تھی دوڑ لگا رہی تھی عالم مونس و عالم علیس کے ندائے دے رہی تھی اور جبریل نے آ کر پوچھا کہ کس کے آس پر چھوڑ گئے ابراہیم کہا اللہ کے برسے پر چھوڑ گئے اور ادھر مادرِ رُماغ مادرِ رُماغ درِ خیمہ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی دیکھ رہی تھی میرے شیر خار کی پیاس کب بجھتی ہے جب حسین آتے ہیں اور ہاتھوں پہ حسدر نظر نہیں آتے تو نہیں پوچھتی میرے بچا کہاں گیا بس اتنا کیا درِ خیمہ چھوڑ کر دھوڑ پہ بیٹھ گئی حسین آئے نہیں پوچھو میرے حسدر کہاں گیا بس آتے دھوڑ پہ بیٹھ دی سیدہ شہدہ نے فرمایا رُماغ دھوڑ ہے اس کے سائے میں آجو کہاں گیا حسدر کے بلے کبھی سائے میں نہیں بیٹھو اللہ علانت اللہ اللہ الظالمین فسیالم اللہ اللہم بحق اسم العظم العظم العجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفای کاملہ نصیب فرما خدا وندہ بحق محمد وعال محمد جو مومنین کسی مشکل و مسئیبت میں گرفت آ رہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو بر طرف فرما جو ملتمیز دعائیں ان کی دعائیں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ان کی حاجات کو بھرا وردہ فرما تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما مظلومین بہرین کو نجات عطا فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد تمام امت مسلمہ کو ظلموں سے تم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مخاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے اندر دہشتگردی فرقباریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں پر اصوا فرما خدا وندہ وحاق محمد وعالی محمد ازاداران سیدو شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی میں دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموز کی حفاظت فرما دشمنان ازاداری و تشیعو اگر لائک اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جالدہ جالظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سینونی کی توفیق اطاع فرما آپ تمام مرہومین کے لیے محسن رضا صاحب کے مرہومین کے لیے اور شہدہ اسلام کے لیے و خاص کر امام شہدہ حضرت امام قومی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین